موسیقی خالد یاد کموکا چیرمین اسوسیشن آب پرائیوٹ سکولز پاکستان آج ان سی او سی کی میٹنگ میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے میں اس کو غیر دانش مندانہ سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں کی لاپروائی کی سزا جو ہے وہ بچوں کو دی جا رہی ہے بچے خاص طور پر کم عمر بچے جو ہیں وہ کرونا کیریئر نہیں ہیں بلکہ یہ لاکڈ آن ان جگہوں پہ ان اداروں پہ ہونا چاہیے تھا جہاں سے کرونا پھیلتا ہے تعلیمی ادارے پاکستان بھر میں واحد ایسی جگہ ہیں جہاں پہ حکومت پاکستان نے ان سی او سی نے ہلتھ ریپارٹمنٹ نے ڈبلی ایچو نے جو بھی ایس او پیس دیئے اس کو فالو کرنے ہیں اور سختی سے اس پہ جو ہے اس کی پابندی کی جا رہی ہے کرونا کا جو پھیلاؤ ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ مارکیٹ سے جو بزنس سنٹر ہیں جو شادی حال ہیں یا ٹرانسپورٹ سے جس طرح لوگ سفر کرتے ہیں وہاں سے کرونا کا پھیلاؤ جو وہ زیادہ ہو رہا ہے تلیمی ادارے جو ہیں کرونا کا پھیلاؤ کا سبب ہرگز نہیں ہیں بلکہ کرونا کے روکنے کے لیے بہترین تربیت گاہ ہیں اور لوگوں کے لیے ایک مثال بھی تلیمی ادارے ہیں کہ کس طریقے سے کرونا سے بچنے کے لیے ہم ایس او پیس کو فالو کر کے اس مرض کو اس ڈیزیز کو ہم کم کر سکتے ہیں اور بالخصوص آن لین سٹیڈی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اگر اداروں کو چھٹی دے دی جائے تو بچے گھر میں پڑھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں ایڈوکیشن ایسٹر مہارین تعلیم میں اس بات پر متفق ہیں کہ بچے جو کلاس روم میں آوٹ پوٹ دیتے ہیں جس طرح وہ اپنے کلاس میں ٹیکر سے سیکھتے ہیں وہ ہرگز گھر میں نہیں سیکھا جا سکتا نہ بچے اس کو سنجیدہ لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان ہماری اس اپیل پر دوبارہ غور کرے بچوں کا تعلیم کو جو ما ترکا جائے اور حکومت پاکستان جو پچیس نومبر سے چوبیس دسمبر تک ایک ماہ کے لیے تعلیمی دارے بند کرنا چاہتی ہے اپنے اس فیصلے پہ جو ہے وہ نظر سانی کرے